السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی عبادہ معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن کو سب سے اچھی آواز میں پڑھنے والا بندہ کون ہے آج ہم دنیا میں لوگوں کو الگ الگ آواز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہیں لیکن سب سے اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والا کون ہے اللہ کے نزدیک اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئیے ہم حدیث کی رشنی میں معلوم کرتے ہیں جعبیر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اِنَّ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ سَوْتًا بِالْقُرْآنِ بے شک سب سے اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والا وہ ہے الَّذِي اِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَى کہ جس کو قرآن پڑھتے ہوئے تم سنو تو تمہیں یہ اندازہ ہو رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَ اللَّهُ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے اس کی آواز خوبصورت اس وقت مانی جائے گی جب اس کی آواز کو سن کر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہا ہے آج لوگ تسنو اور تکلف کے ساتھ آوازیں بناتے ہیں الگ الگ انداز سے اور اچھی سے اچھی آواز میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کی آواز کو سن کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر ہے بلکہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پڑھتے وقت تو قرآن کو بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں لیکن اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے اور اسی تلاوت کے بعد وہ گناہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نافرمانی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے جن لوگوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والا وہ ہے کہ جب تم اس کو قرآن پڑھتے ہوئے سنو اور اس کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو تمہیں یہ اندازہ ہو کہ یہ قرآن پڑھنے والا اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کی آواز سے یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو یہ صفت ہمارے اندر کب پیدا ہوگی جب ہم تین چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے نمبر ایک اخلاص قرآن مجید کی تلاوت اخلاص کے ساتھ کی جائے تک ہمارے آواز سے ہمارے انداز سے یہ معلوم ہوگا لوگوں کو کہ یہ بندہ اللہ سے ڈر کر قرآن پڑھ رہا ہے دوسری چیز فہم قرآن مجید کے اندر جو پیغام اللہ نے پیش کیا ہے قرآن مجید کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو سمجھ کر اگر قرآن کا پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرے گا الفاظ کے معانی پر غور کرتے ہوئے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور اس کی آواز سے اندازہ ہوگا کہ ان آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے جن میں جنت کا تذکرہ ہے اب ان آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے جن میں دوزہ کا تذکرہ ہے اب ان آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے جن میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے یا اب ان آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے جن میں حساب و کتاب کا تذکرہ ہے اللہ اکبر اور تیسری صفت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت فطری آواز میں کرتا ہے تسنو اور تقلف سے کام نہیں لیتا یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ روایت صحیح الجامعی کی دو ہزار دو سو دو نمبر کی روایت ہے خلاص کلام یہ کی اللہ رب العالمین کی نظر میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والا وہ ہے کہ جب اس کی تلاوت سنی جائے جب اس کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا جائے تو یہ اندازہ ہو کہ یہ قرآن پڑھنے والا اللہ سے ڈرنے والا ہے ورنہ دنیا میں بڑے سے بڑے گائیکر آپ کو ملیں گے بڑی گمدہ سے اندہ آواز والے ملیں گے یہاں پہ آواز کا کہ خوبصورتی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بڑی سریلی آواز ہو بڑی خوبصورت آواز ہو بڑی میٹھی آواز ہو بلکہ معنی یہ ہے کہ قرآن جو پڑھتا ہے اس کی تلاوت سن کر کے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو اور ہم یہ اندازہ کریں کہ یہ قرآن پڑھنے والا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے اس لئے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے اندر تین اہم اوصاف پیدا کریں تین صفتیں پیدا کریں پہلے یہ کہ اخلاص کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں دوسرے یہ کہ قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھیں اور دوسرے یہ کہ قرآن کی تلاوت میں بہت زیادہ تسنع اور تکلف سے کام نہ لیں اپنی فطری آواز میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں یہ تین صفتیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم بھی اس حدیث کے مصداق ہوں گے کہ سب سے اچھی آواز میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اچھی سے اچھی آواز میں اور اچھے سے اچھے انداز میں اخلاص کے ساتھ اور قرآن کو سمجھنے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری تلاوتوں کو قبول فرما اور ایمان کے ساتھ مہتنصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتنصیب فرما آمین